نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش ورما دوستوں آج کا قصہ راج کمار ویجنتی مالا اور ہیمہ مالنی کا ہے ڈریم گرل ہیمہ مالنی کی خوبصورتی کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے ہیمہ کی مسکان کے آج بھی ہزاروں دیوانے ہیں ایک دور میں کئی بڑے بڑے ایکٹرز بھی ہیمہ کی خوبصورتی کے کائل تھے اور اس لشٹ میں ایک نام اپنے دمدار ڈائلوگ اور خاص انداج کے لیے مشہور ابھینتہ راج کمار کا بھی تھا راج کمار کو تو ہیمہ اتنی پسند آگئی تھی کہ انہوں نے ہیمہ کو ایک فلم بھی دلوا دی تھی حالکہ اس وقت ہیمہ اپنے کریئر کی شروعات کر رہی تھی ہیمہ نے سال 1971 میں آئی فلم لال پتھر میں کام کیا تھا فلم میں مین ایکٹر راج کمار تھے اور ایف سی مہرہ نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا انہوں نے اس فلم کے لیے ویجنتی مالا کو فائنل کیا تھا اس وقت مایا نگری میں ایک اور ایکٹریس تیجی سے اُبھر رہی تھی ہیمہ مالنی اس وقت راج کمار کو ہیمہ مالنی اتنی پسند آگئی تھی کہ راج کمار نے پروڈوسر کو ہیمہ مالنی کا نام سجشٹ کر دیا اور کہا کہ فلم میں ویجنتی مالا کی جگہ ہیمہ کو لیا جائے حالکہ ہیمہ کے مقابلے ویجنتی مالا کافی سینئر تھی فلم کے پروڈوسر اس بات کو سن کر حیران تھے کہ راج کمار بھلا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ویجنتی مالا کا اس دور میں صرف نام ہی کافی تھا جبکہ ہیمہ مالنی کو انڈسٹی میں آئے صرف دو سے تین سال ہوئے تھے پروڈوسر چاہتے تھے کہ فلم میں جو کردار ہے وہ ایک مجھی ہوئی ایکٹرس نبھائے اور ایسے میں ہیمہ کے نام پر وہ سہمت نہیں ہوئے لیکن راج کمار اپنی شرطوں پر کام کرنے والے ایکٹر تھے ایسے میں پروڈوسر کو راج کمار کے آگے جھکنا پڑا پھر فلم میں ہیمہ مالنی کی انٹری ہوئی ہیمہ مالنی کے اس وقت راج کمار فیورٹ ہیرو ہوا کرتے تھے جب ہیمہ کو اس فلم کا آفر ملا تو وہ بہت خوش ہوئی اور جھٹ سے انہوں نے فلم کے رول کے لیے ہاں کر دی ہیمہ نہیں تھی ایسے میں انہیں کئی سینس کو شوٹ کرنے میں مشکلیں بھی آئیں لیکن راج کمار نے ہیمہ کا پورا پورا ساتھ دیا ہیمہ اور راج کمار ساتھ میں شوٹنگ کے وقت کافی وقت بتا رہے تھے اور اسی دوران راج کمار کو ہیمہ بہت پسند آئیں فلم ریلیز ہوئی اور تب ہی راج کمار نے ہیمہ کو شادی کے لیے پروپوز کر دیا راج کمار کو اس وقت لگتا تھا کہ ہیمہ انہیں پسند کرتی ہیں اور وہ ویسے بھی پروپوزل کو منع نہیں کر پائیں گی لیکن چونکہ ساتھ رہتی تھی خوش رہتی تھی لیکن ان کی امیدوں پر تب پانی فر گیا امیدیں تب چکنا چور ہو گئیں جب ہیمہ نے ان سے شادی کے لیے صاف انکار کر دیا ہیمہ نے راج کمار سے کہا کہ وہ انہیں پسند تو کرتی ہیں وہ ان کی فین ہیں بس راج کمار بولی وڈ کے ایسے کلاکار رہے جن کے موں پر کبھی کسی نے نا نہیں کہا ہوگا جبکہ ہیمہ نے راج کمار کو شادی کے لیے صاف انکار کر دیا اور اس سے انہیں کافی جھٹکا بھی لگا لیکن راج کمار کے علاوہ سنجیو کمارے بھی ہیمہ ملنی کو بہت پسند کرتے تھے وہ بھی ہیمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے ہیمہ کو سنجیو فلم شولے کے وقت سے ہی پسند کرنے لگے تھے اور ایسے میں وہ ہیمہ سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتے تھے انہیں اپنی دل کی بات کہنے کے لیے ایک دوست تک کا سہارا لینا پڑا تھا فلم شولے کی شوٹنگ کے دوران ہیمہ کو سنجیو نے پرپوز بھی کیا لیکن ہیمہ نے ان کے پرپوزل کو ٹھکرا دیا تھا کیونکہ وہ ان دنوں دھرمیندر کو پسند کر دی تھی حالانکہ ہیمہ کو سمجھانے کے لیے سنجیو نے اپنے بیسٹ فرینڈ جیتیندر کو بھی بھیجا تھا لیکن ہیمہ نے جیتیندر کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ سنجیو کو پسند کرتی ہیں لیکن ان سے پیار نہیں کرتی حالانکہ کہتے ہیں کہ خود جیتیندر بھی ہیمہ مالنی کو خوب پسند کرتے تھے سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا سارا انڈیا سارا انڈیا سارا انڈیا سارا انڈیا موسیقی